یا تو بیوہ تھی انہی کا وہی آل تیاد رکھیں یہ ابتدائی دور میں اسلام خبول کرنے والوں میں سے ایک خاتون ہے یاد رکھیے اسی طرح انہوں نے اسلام کے لیے حجرت بھی کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کو اسلام کے لیے ناصر بعمل ہونا ہے ضرورت پڑھنے پر فضیکلی بھی تیار رہنا ہے انہوں نے حجرت کی اللہ کے لیے اپنے شہر کے ساتھ پہلے اور اس کے بعد ان کے شہر انتقال کر گئے پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیغام آیا اور ان سے نکاح کی یاد رکھی تو انہوں نے حجرت بھی کی یاد رکھی اسی طرح بڑی ہی شریف نفسی خاتون تھی یاد رکھی ان کی خصوصیت میں سے یاد آتا ہے اسی طرح یہ عمر بن خطاب رضی اللہ ان کے اہد خلافت میں پچپن حجری میں انتقال کر گئی یاد رکھی عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم کی اہد خلافت میں پچپن حجری میں چونکہ پیدائش کے تعلق سے صحابیات کے یا امہات المومنین کے بہت اختلاف ہوتا ہے اس لیے میں پیدائش کا نہیں رکھ رہا ہوں لیکن ان کی وفاتیں نوٹیڈ ہے رجسٹرڈ ہے اس لیے وہ رکھ رہا ہوں کوئی بلتا ہے یہاں ہوئی پیدائش میں بہت اختلاف ہوتا ہے چونکہ یہ کوئی زمانہ انتہ لوگ ریکارڈنگ کرتے تھے یا لکھ کے رکھتے تھے یا پتا نہیں تھا کہ یہ تین بڑھ بھی شخصیات ہے لیکن وفاتیں ان کی ریکارڈڈ ہیں معلوم ہے ہمیں تو پچپن حجری میں ان کا انتخال ہوا ان کے فضائل جو ان کی خصوصیتیں ان سے جو سیکھ ہمیں ملتی ہے یا عورتوں کو ملتی ہے یا ہمیں ملتی ہے کہ ہم بھی عمل کرے اور اپنی گھر کے عورتوں میں یہ تربیت دالے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجت میں رہنے کی آپ بہت حریز تھی خواہش مند تھی بہت حریز تھی بہت حریز تھی خواہش مند تھی اتنی خواہش مند تھی چونکہ لہیم شہیم تھی ڈیلڈال والی تھی اور جسمانی ضرورتیں محسوس نہیں کرتی تھی زیادہ اور ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہیں میں بار نہ بن جاؤں تو آپ نے اپنی باری ہاتھ آئیشہ کو دے دی تھی اور یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول بعد جنت میں میں آپ کی بیوے بن کر رہنا چاہتی ہوں دنیا میں میری باری آپ آئیشہ کو دے دیں اور آپ اللہ کے رسول ان کے باری والے دن ہاتھ آئیشہ کی گھر رہا کرتے اور ان کے باری والی رات ہاتھ آئیشہ کی گھر رہتے دیکھیا کیسی چاہت تھی کہ دنیا کو سیکریفائز کر دیا آخرت کے لئے کہ نبی کی بیوی بن کر رہا جنت کے لئے ٹھیک ہے بہرحال اس طرح امام بخاری روایت کرتے حضرت آئیشہ روایت کیا کہ سعودہ بنت زمار رضی اللہ عنہ نے اپنی باری آئیشہ کو ہبا کر دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیشہ کے پاس ان کا دن اور ان کی رات جو ہے گزارہ کرتے تھے یاد رکھیے اسی طرح آئیشہ رضی اللہ عنہ نے تمنا کی کہ وہ رہن سہن میں ان کے طرح بن جائے آئیشہ رضی اللہ عنہ نے تمنا کی کہ میں رہن سہن میں کاش سعودہ کے جیسی بن جائے دیکھیں اور یہ تمنا کی انہوں نے یاد رکھے صحیح مسلم کے روایت ہے آئیشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ انہوں نے فرمایا اور کہا سعودہ کے مقابلے میں کسی ایسی عورت کو نہیں دیکھا کہ ہر چیز میں جس کے طرح ہونا مجھے محبوب تھا میں نے سعودہ کے علاوہ ایسی کوئی عورت نہیں دیکھی کہ جس کے جیسا ہونا ہر چیز میں میری خواہش تھی جیسا یہ رہتی کھاتی پیتی رہن سہن اٹھنا بیٹھنا یہ تجارت بھی کرتی تھی ابھی وقت نہیں اتنا ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں ان کا خود کا بزنس تھا یہ لیڈر مرچنٹ تھی یہ جلدوں کو لے کر جو چمڑا آتا ہے جانور کا صاف کر کے اس کو بنا کے حرکت کیا کرتی تھی ان جیسا صاف سترہ رہن سہن میں نے دیکھا اب آلڈاڈی دیکھیں ٹیننگ کرنا مطلب بہت بدو والا کام ہوتا ہے اس کے بعد اگر یہ خاتن بزنس کر رہا ہے اور اس کے بعد آپ بولے اس کے پاس کبھی ایسی سمیل نہیں ہے جس سے مجھے گھینو اللہ کتنا پاک صاف سترہ انسان ہے بزنس کے باوجود بھی کپڑے بدلنا نہانا ہی پڑتا ہے اس کو دنگے مومل کا بزنس کرنے والا نہائے جب تک نہیں ہو فریش ہوئی نہیں سکتا تری سمیل ہائے ہوتی ہے بالوں میں بس جاتی ہے کان سے آتی ہے ہر جگہ بہو ہو جاتی ہے آپ اندازہ لگائیں تو ان جیسا جو ان کی صفائی سترائی تھی اور جو یہ رہن سہن میں جیسی تھی حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے ایسی قولت میں دیکھا کہ ہر چیز مطلعہ ایسی قولت میں نے زندگی میں دیکھا جس کی ہر چیز میں بھی لینا چاہتی ہے اس جیسا میں بھی بننا چاہتی تھی اندازہ لگائیے کتنی وہ یاد رکھی محبوب رکھتی تھی حضرت عائشہ ان کو ہر چیز ان کے جیسا کرنا چاہتی تھی اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ چار سال تک اکیلی بیوی بن کر رہی ان سے نکاح کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی چار سال تک اور کوئی نکاح نہیں کیا حضرت خدیجہ پچیس سال تک اکیلی بیوی رہی حضرت جو ہے سعودہ چار سال تک اکیلی نکاح میں رہی اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح بہت جلی جلی ہوئے پچیس اور چار انتیس سال آپ کی زندگی گزر گئی ارتیس سال آپ کی زندگی تھی جو نکاح کے بعد کی تھی تیرسل سال آپ کی مکمل زندگی باقی زندگی میں آپ نے باقی سارے نکاح کی چلی آئے تیسرا نکاح جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چلی آئے تیسا